پشن بنگال میں بردمان زلے کا آوس گرام تھانہ شنیوار کو ید کے میدان میں تبدیل ہو گیا پولیس سے غصائے ہزاروں گرامیڑوں نے تھانے پر حملہ کر دیا بھاری سنکھہ میں پہنچے پولیس بل اور ریپیڈ ایکشن فورس نے استثیق اندیت کیا پولیس آروپیوں کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شکروار کو آوس گرام ہائی سکول کے چھاتروں واشک شکوں نے سکول پرسر میں اوید نرمار کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے کا گھیراو کیا تھا گاؤں والوں کا آروپ ہے کہ وہاں بحث کے دوران ان پر لاتھی چارج کیا گیا اس کے بعد ششکوں واشک شکوں نے گرامیڑوں کے ساتھ مل کر سڑک کو جام کر دیا آروپ ہے کہ جام ہٹانے کے لیے پولیس نے پھر سے لاتھی چارج کیا اور دو پردرشن کاریوں کو غرفتار کر لیا شنیوار کو اس گھٹنا پر روشت جتاتے ہوئے گرامیڑوں نے تھانہ پرباری کے خلاف مورچہ کھول دیا آروپے کی تھانے سے کچھ دوری پر ہزاروں کی سنکھیا میں گرامیڑ اور چھاتر جمع ہوئے اور انہوں نے تھانے پر دھاوا بول دیا تھانے میں موجود پولیس والوں کو پیٹا گیا تھانے کے سامنے کھڑے واہنوں کو شتی گرست کرنے کے ساتھ ساتھ تھانہ پرسر میں بنیہ آستھائی کیمپ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھانے کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے ڈرے ہوئے پولیس کے جوان تھانہ چھوڑ کر فرار ہو گئے گھٹنا میں آٹھ پولیس والے گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں تھانے کے پاس اترکت بلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے علاقے میں شانتی کے لیے پولیس نے سڑکوں پر مارچ کیا ایس پی کنال اگروال نے بتایا کہ تھانے پر حملے کے معاملے میں سترہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ پشچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے گھٹنا کی جانچ کا عادیش دیرتے ہوئے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں تو اس معاملے میں شامل آس گرام تھانہ پر بھاری کو پت سے ہٹا دیا گیا ہے وہیں مکہ منتری کے نردیش پر ترنیمول کے ستھانی پارشد چنچل گڑائی کو پولیس نے غرفتار کر لیا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو